بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فاطمہ سٹوری سینٹر ڈاکٹر صاحب جلدی سے آئیے ایک ایمرجنسی کیس ہے ڈاکٹر سمرد کا اسیسٹنٹ بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول کر ان کے آفیس میں داخل ہوا تو اس میں بدحواس ہونے کی کیا بات ہے کیس تو آتے ہی رہتے ہیں ڈاکٹر سرمد نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسیسٹنٹ کو گورتے ہوئے کہا ان کی نظروں میں واضح ناپسندیدگی نظر آ رہی تھی سوری سر وہ دراصل مریض کی حالت بہت خطرے میں ہے اسیسٹنٹ نے وضاحت پیش کرنا جاہی فیس فصول کر لی ڈاکٹر نے سوال کیا وہ سر دراصل وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کیس ہے نوجوان سڑک پر لا وارس پڑا تھا تو کچھ لوگ اسے یہاں پہنچا گئے لوہ حقین آئیں گے تو فیس فصول کر لوں گا اسیسٹنٹ نے حق لاتے ہوئے جواب دیا دفع ہو جاؤ یو ایڈیٹ تمہیں پتہ نہیں میں فیس لیے بغیر اپریشن نہیں کرتا بری طرح سے چلاتے ہوئے ڈاکٹر سرمت کہیں سے بھی پرے لکھے انسان نہیں لگ رہے تھے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے ڈاکٹر سرمت اب مفتو کا علاج کرے گا ڈاکٹر صاحب سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوئے اسیسٹنٹ جا چکا تھا ڈاکٹر صاحب کا موڈ بھی بگڑ چکا تھا میں سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر چل دئیے پندرہ مند کی ڈرائب کے بعد گر پہنچے تو گھر میں کوئی نہیں تھا ان کی میسیز کسی پارٹی میں شرکت کرنے گئی تھی اور اکلوتا بیٹا آتف بھی گائب تھا ملازم کو چائے کا کہہ کر ملازم کو چائے کا کہہ کر وہ لون میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی ہیلو ڈاکٹر سرمت بات کر رہے ہیں میں انسپیکٹر شہزاد بات کر رہا ہوں اب جنرل حسبتال ترشیف لائیے جلدی سے کیوں خیریت ہے آپ بس آ جائیے باغم باغ ڈاکٹر صاحب حسبتال پہنچے کوریڈور میں مجود ایک ملازم انہیں اندر لے گیا سرد خانے میں وہی انسپیکٹر مجود تھا جس نے ان کو فون کیا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے انہیں پہچانتے ہیں انسپیکٹر نے بات کرتے ہوئے ایک لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹ آیا لاش پہ سے کپڑے کا ہٹنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو محسوس ہوا جیسے ان کے سر پر آسمان گر پڑا ہو وہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے آتف کی تھی اس لڑکے کو پہلے اشافی حسبتال لچایا گیا تھا لیکن وہاں ڈاکٹر کی بے توجی اور بروقت تبی امداد نہ ملنے کے باعث اس کی وفات ہو گئی وہاں مجود ڈاکٹر نے فیس کے بغیر اپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا انسپیکٹر تفصیلات بتاتا جا رہا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے ہی خیالوں میں گم تھے ان کے ذہن میں یہ جملہ ہتھوڑے کی مانج لگ رہا تھا اسے اشافی حسبتال لے جایا گیا تھا لیکن وہاں ڈاکٹر نے فیس کے بغیر اپریشن کرنے سے انکار کر دیا ڈاکٹر سرمت کے حسبتال کا نام اشافی حسبتال تھا یہ پیغام ان تمام ڈاکٹر کے لئے ہیں جو انسانت سے زیادہ مالوزر کو ترجیح دیتے ہیں